اسلام علیکم ویور یور سکیل میں آپ کو خوش آمد ہے آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں موٹسیکل کے سپیر پارڈ کا بزنس ہر گھر میں موٹسیکلیں موجود ہوتی ہیں کہیں ایک کہیں دو کہیں تین کہیں چار پانچ پانچ موٹسیکلیں ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں تو موٹسیکل نے جب چلنا ہے تو ظاہری سے بات ہے اس کے پارٹس بھی گسیں گے تو یہ کام تو فور ایور ہے بارہ مہینہ یہ کام چلتا ہے تو اگر جو بھائی یہ سپیر پارڈ کا کام کرنا چاہتے ہیں اچھی انکم ایس میں میرے دوست نے یہ کر دیں ان سے میں آپ کو مل مات لے کے دیتا ہوں جن کی شعب ہے ماشاءاللہ ہول سیل کا کام ہے ان کا یہ عمر بھائی ہیں میرے سامنے جب انہوں نے دکان ڈالی تھی تو چھوٹی سی دکان تھی تھوڑا سا انہوں نے سمان رکھا ہوا تھا تو آہستہ آہستہ ان کو دیکھتے دیکھتے اب اس گلی میں سات سے آٹھ دکانیں اور بن چکی ہیں تو ماشاءاللہ ان کا کام اب ہول سیل لیول پہ پہنچ گیا ہے تو سب سے زیادہ ان کا کام ہے یہاں پہ ان کو دیکھا دیکھی اور بہت ساری لوگوں نے یہاں پہ شعب ڈالی ہیں پہلی یہ اکیلے ہی ہوتے تھے یہاں پہ تو اب زونک بنی ہوئی ہے یہاں پہ کافی ساری دکانیں ہیں مرسیکلوں کی تو کافی انہوں نے ترقی کیا ہے اس کاروبار میں انجین آئل ٹیوننگ کا سمان ٹائر وغیرہ جو چیزیں مرسیکل میں گھستی ہیں یہ تو ڈلنی ڈلنی ہیں مرسیکل میں ڈیفینیٹلی آئل بھی چینج ہوتا ہے ٹیوننگ بھی ہوتی ہے یہ چیزیں تو مسک جو ہے نا جو پرانی مرسیکلز ہوتی ہیں ان میں اور بہت ساری چیزیں کلچ پیٹ وغیرہ اور بہت سی چیزیں ہیں جو اس میں ڈلتی ہیں سوال آپ سے کرنے یا کسی کا فائدہ ہی ہو جائے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کتنے عرصے سے یہ کاروبار کر رہے ہیں میں تقریباً آٹھ نو سال سے یہ کام کر رہا ہوں پہلے کیا کرتے ہیں پہلے میں سودیہ میں ہوتا تھا پھر ادھر سے واپس آیا ہوں پھر یہ کام کر رہا ہوں ماشاءاللہ کام آپ کا کافی اچھا ہے آپ کا اخلاق بھی اچھا ہے ایک لاکھ کی وجہ سے کافی کسٹر ہوں میں دیکھتا ہوں بنے ہوئے تو یہ مجھے بتائیں یہ بزنس کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کتنے سرمایے سے شروع کر سکتے ہیں یہ کم سے کم آپ ایک لاکھ سے بھی شروع کر سکتے ہیں اور جتنا بڑھا سکتے ہیں وہ بہتر ہے جتنا بھوٹ ڈالیں اپنا بھرکلا سے ٹھیک ہو گیا یعنی ایک لاکھ سے کام شروع کر سکتے ہیں تو دوسرا یہ بتائیں اگر دس ہزار روپے کی سیل ہوتی ہے بچت کتنے کے ہو جاتے ہیں بچت ریشو کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا کسی میں کم بچ رہے ہیں کسی میں زیادہ بچ رہے ہیں ایک رفلی آئیڈیا کوئی دس ہزار کے سیل دس ہزار کے سیل کے اوپر آپ کو دو تین سو چار سو پانچ سر پہ تک بھی بچ سکتے ہیں پانچ سر پہ تک زیادہ بھی بچ سکتے ہیں زیادہ تو کم ہی ہوتے ہیں مرکیٹ میں کمپیٹیشن بہت زیادہ بچ سکتے ہیں یہ ہول سیل کی بات ہے ہول سیل کی بات ہے پرچون میں کریں تو زیادہ بچ سکتے ہیں آپ کا تو ہول سیل کے آپ ہول سیل کے ساتھ رہے ہیں کیونکہ میں نے سنے پرچون میں لوگ زیادہ بچا رہے ہیں جی اسی بات ہے آمر بھائی یہ بتائیں یہ جو آپ پرچیزنگ کرتے ہیں پرچیزنگ آپ کو کمپنیاں ادھر ہی دے جاتی ہیں یا خود جا کے پرچیز کرتے ہیں پرچیزنگ کا کیا طریقہ گار ہے آپ کا مختلف طریقہ گار ہے لہور سے بھی پرچیزنگ ہوتی ہے یہاں پر بھی کمپنیاں آج کل تو تقریباً جو کمپنیاں پہنچا رہی ہیں مال یہاں پر لاہور ریڈ میں آپ کو مل جاتا ہے لاہور ریڈ میں ہوتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہاں پر آگے آپ کو چیز دے جائیں وہ اتنا لمبا اگر زیادہ پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں پھر تو آپ لاہور جائیں اگر درمینی قسم کی پرچیزنگ ہے تو یہاں پر مال آپ کو یہاں پر فرق ہے لاہور ریڈ میں ہوتی ہے اگر دوکان پر ہی آج کل آپ کو ہر چیز آویلیبل ہو جاتی ہے آپ کو پہن جانے کی ضرور ہے سیل من ادھر ہی آکے سارا بچھ نہیں جاتی ہے ٹھیک ہو گیا دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ کوئی خاص ٹپ آپ دینا چاہیں جو لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں کمپنی کتران پر دیسکاؤنڈ دیتی ہیں جیسے آئل کی کمپنیاں ہیں اور کمپنیز ہیں دیکھیں ہر کمپنی مختلف ڈسکاؤنڈ دیری ہوتی ہے کوئی بھی ایک جیسے ڈسکاؤنڈ نہیں دیتا آپ ایک ہی ٹپ میں جو جانتا ہوں کہ آپ با اخلاق ہو کر اور امانداری کے ساتھ کام کریں بلکل کسی کے ساتھ بھی اگر آپ کے باس کوئی ہلکی چیز ہے تو اس کو ہلکی ہی بتائیں یہ نہیں کہ ڈبا دیکھیں اس کو دیکھیں کہ یہ جنون ہے اس میں کیونکہ ہر قسم کی پیکنگ اور ہر قسم کی چیز آ رہی ہے تو آپ امانداری سے کام کریں اور میرے اللہ نے چاہا تو کام میں ضرور برکت آئی ہے ضرور برکت آئی ہے کیونکہ موٹسیگل کا کام تو ایسے ہر گھر کی ضرورت ہے بلکل اسی بلکل اسی بلکل اسی بلکل اسی بلکل اسی بلکل بہت شکریہ جزاک اللہ جی بہت شکریہ ویور میرے خیال میں یہ بہت اچھا بھی دنس ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ موبائک جو ہے ہر گھر کی ضرورت ہے ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے تو پرچون میں اس میں ٹھیک ٹھاک آمدن ہے اچھی بچت ہو جاتی ہے تو جو لوگ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اس کاروبار کو ایزیلی کم سے کم سرمایے سے بھی شروع ہو جاتا ہے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر اور ضرور کیجئے گا اللہ حافظ